تو بھگوان پھر اتنا اور بتا دو پانی سے زیادہ شکتشالی کون ہوتا ہے اس دھرتی پر تو بھگوان مہابیر نے کہا پانی سے زیادہ شکتشالی آدمی کا سنگلپ ہوا کرتا ہے آدمی کے حوصلے ہوا کرتے ہیں بھولے حوصلوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے تو مہابیر نے کہا سنگلپ سے بڑا اس دھرتی پر کچھ نہیں ہوا کرتا ہے اور سنگلپ میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ پانی کو پاتال سے نکالنے کی طاقت آدمی کے سنکلپ میں ہوا کرتی ہے دھیانہ رکھیں سنکلپوں سے جندگی جی جاتی ہے سنکلپوں سے جیون چلتا ہے مانیوگ بچار کریے آپ سوچئے سنکلپ بھلند ہونا چاہیے آدمی کے اتنے جلدی ہار مت مانو جندگی سے چھوٹی چھوٹی بات ایک بہت بڑے گڑیتہ کے ہوئے ہیرو ہیرو نو بار پھیل ہوئے سکول میں کتنی بہت ایسا کوئی مہاتمہ بیٹھا جو نو بار پھیل ہوا ہو نو بار پھیل ہوئے پتہ نے کہا یہ پڑھائی بند کا تیرے بسکی نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا پاس نو بار پھیل چل پسو چرا اٹھا ڈنڈا گائے چرا بیش چرا تو پاس نہیں ہو سکتا تیری بھاگ میں پاس ہونا لکھائی نہیں ہے اس نے کہا یار لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ میں پاس نہیں ہو سکتا نو بار پھیل ہوا کلاس میں ایک دن بیٹھا تھا اپنے گھر میں ایک چیٹی کو دیکھ رہا ہے چیٹی چڑھ رہی ہے گر رہی ہے چڑھ رہی ہے گر رہی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے ہیرو نے کہا یار یہ گنوں تو کتنی بار چڑھ رہی ہے اس دن وہ چیٹی نائنٹی نائن بار چڑھی اور گری سو می بار اوپر چڑھی اس نے کہا مل گیا پتا سے کہا میں سکول جاؤں گا میں پڑھوں گا بولے پاگلے کہ نو بار پھیل ہوا ہے بولے نو بار ہوا ہوں نا ابھی نبی بار باں کے ہے بولے کیا مطلب بولے وہ چیٹی سو می بار اوپر چڑھی ہے میں تو ابھی نو بار پھیل ہوا ہوں نبی بار باپنے کا پاگل نبی بار میں نبی سال لگ جائیں گی تو مر جائے گا دو چیٹی کی برابری ارہ بڑے کچھ بھی ہو جائے ابھی تو نبی بار مجھے پاس ہونا ایک بات لگ جائے آدمی کو تو جندگی بدل جائے کرتی ہے ایک بات میں جیون کے سوطر مل جاتے ہیں بولے نبی بار تبھی اور پڑھنا ہے مجھے بہت جدکی پتا سے ہمار میں وہ بچہ پاس ہو گیا اور وہ سب سے بڑا گڑی تک بن کر کے کھڑا ہو گیا اس کی کتابیں میتھامیٹکس میں چلا کرتی ہیں دھیانو رکھئے اتنا مہان گڑی تک کے بنا اس کے جیسا گڑیت کے سوال ہر کرنے والا دنیا میں دکھائے آدمی تھک جاتا ہے آدمی ہار جاتا ہے آدمی اپنی سوچ سے ہار جاتا ہے ایک بات بتائیے دو پہلوان لڑ رہے ہیں دونوں کی شکتی برابر ہے دونوں کے دعاو پینچ ایک سے ہے کستی لڑ رہے ہیں دونوں کے ایک سے دعاو پینچ ایک ہی گرو ایک سی طاقت ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے بتاؤ بھائی کون ہارے گا کون جیتے گا بھولیے آپ سے میرا نویدن ہے دونوں لڑ رہے ہیں ایک سی طاقت ہے ایک سے دعاو پینچ ہے کستی لڑ رہے ہیں ایک سے بجن اور ایک سی طاقت والے ہونے کے بعد بھی ایک تو ہارے گا نا ایک جیتے گا کون ہارے گا دھیان رکھنا طاقت تن کی ایک سی ہے ہارتا وہی ہے جو من سے ہار جائے گا وہ سریر سے ہار جائے گا میرے بھائی جو من سے ہار مان لیتا ہے وہ تن سے ہار مان لیا کرتا ہے تو میں آج آپ کو سوتر دے رہا ہوں کہ من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت جس کا من ہار گیا وہ دنیا میں کبھی بشوجیتہ نہیں بن سکتا ہے سمراج سکندر انتیم ساس تک بشوجیتہ کے سپنے دیکھتے رہا ماننے والے سپنے دیکھئے دیکھنا چاہئے بینہ سپنوں کے جندگی کبھی آگے نہیں بڑھا کرتی ہے حوصلوں کے ساتھ جندگی کو جیو میرے بھائی بیپتیاں آئیں گی جیون میں بیپتیاں جو ہوتی ہیں بیپتیاں جو ہوتی ہیں وہ پارٹ آف لائف ہے آدمی کی جیون میں جیون کا ایک حصہ ہے بیپتیاں پارٹ آف لائف ہے اور بیپتیوں میں اپنے آپ کو سمالنا آرٹ آف لائف ہوا کرتی ہے میرے بھائی سب سے بڑی کلا ہوا کرتی ہے مسیبتوں میں اپنے کو سمال کے رکھنا بہت بڑی کلا ہوا کرتی ہے آرٹ آف لائف بناو پارٹ آف لائف کو دھیان رکھے جیون کی ایک کلا ہے جندگی موت سے مت خبر آئیے مانیور جندگی جینے کے لیے ملی ہے اسے آدم حدیہ کی بھٹی میں مت جھو کیے پوری جندہ دلی کے ساتھ جندگی کو جینے کا پریہاس کریے جیو بہت آنند ہے اس جندگی میں بچوں پر اتنے پڑھائی کا پریسر مت ڈالو بچوں کو بچوں کی کامیابی دیکھنا ہے یا کابلیت دیکھنا ہے آنیور دھیان رکھنا آپ کامیابی کے پیچھے جوڑتے دھوڑتے ہیں کابلیت کا دھیان نہیں رکھتے ہیں بچوں کو کامیاب بھلے نہ بناو لیکن بچوں کو کابل ضرور بنائیے دھیان رکھئے کوئی ضروری نہیں ہے اتنا پریسر مت ڈالو کی تمہارے بچے آت مہتیا کرنے کو تیار ہو جائیں اپنے بچاروں پر مد لڑیے ان کے گیان کی چھمتہ کو دیکھئے برنہ ماں باپ اتنا پریسر ڈالتے ہیں اور جب ریجلٹ آتا ہے تو ہمارے گھر کا چراغ اپنے ہاتھوں سے فانسی کے پھندے لگا کر دنیا سے ودا ہو جایا کرتا ہے دھیان نہ رکھئے ڈپریشن میں جی رہے ہیں لوگ تناہ میں جی رہے ہیں لوگ زیادہ اور جلدی کے چکر میں جی رہے ہیں لوگ زیادہ اور جلدی نہیں دھیان رکھنا یہاں تو جنسار ہے راج پاٹ چھن بھی جائے تو بنواس میں رام لکشمن سرگو جیسا جیبن جی کر کے دکھا دیا کرتے ہیں جندگی کو جیو پوری آسا سے جیو پوری بشوہ سے جیو آت ماتیا کے اندیک ہوئے میں چھلانگ مت لگاؤ یا دی آر ایسے بچار میلاؤں سے میرا نویدن پوریشوں سے میرا نویدن ہے بڑی بنمرتا کے ساتھ جب اپنے اپلپدھیوں پر اکڑ ہو تو اپنے اوپر والوں کو دیکھنا اس دنیا میں ہمارے بھی باپ بیٹھے ہوئے ہیں جان رکھنا ہم نے کیا کمایا ہے ٹاٹا ورلا والوں کو دیکھنا ان کے آگے اپنی کوئی اوقات بھی نہیں ہے ان کے چوکیدار کی حیثیت نہیں ہے اپنی رلائنس وندو اتنا کمایا ہے ان نے جب اکڑ پیدا ہو تو اوچے والوں کو دیکھنا اور جب نراسہ پیدا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا جندگی تمہاری آنند میں پریورتیت ہے ہو جائے گی میرے پاس اتنا ہے ایشور نے اتنا دیا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس چار چھت چار دیوار اور ایک چھتوی موجود نہیں ہے دھیان رکھیں ماننے والا سوچنا ہے بھوتک اصفلتائیں اور بھوتک سفلتائیں جب بھوتک سفلتائیں آدمی کو جیون دے نہیں سکتی ہیں تو بھوتک اصفلتائیں کو جیون لینے کا کوئی ادھکار بھی نہیں ہوا کرتا ہے ماننے والا جیون کو جیو پوری جندہ دلی کے ساتھ جیو ہر حال میں جیو جیسا بھی جیون آئے دھیان رکھیں ماتا پتا ڈانٹ دے بچوں کو گشہ کر دے تو یہ مست سوچنا کہ میرے باپ نے مجھے ڈانٹ دیا میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا بچوں سے میرا نویدن ہے ساسو ڈانٹ دے تو بہو آویش میں نہ آ جائے وہ اتنا سا سوچ لے ایک بیچار بنا لے کہ یار ماں باپ نہیں ڈانٹیں گے تو ہمیں کون ڈانٹے گا یہ ڈانٹنے کا حق تو ہم نے دنیا میں ماں باپ کو دے رکھا ہے بڑے بجرگ نہیں ڈانٹیں گے تو ہمیں کون ڈانٹے گا اتنا سوچ لو بڑی تسلی ملے گی ہمارے اوپر انساسن کون ڈانٹے گا پھر وہ نہیں ڈانٹیں گے تو کون ڈانٹے گا اور بڑے بجرگوں سے نویدن ہے بچے بیٹیاں بہویں گلتی کر دیں تو ڈانٹنے سے پہلے سوچنا بچے گلتی نہیں کریں گے تو کون گلتی کرے گا آپ کا گھر چکی بچوں سے ہی تو گلتیاں ہوتی ہے بہو سے ہی تو گلتیاں آئی ہے بچی ہے شسنال سے آئی ہے ہو گئی گلتی اس کے لئے اتنا تماسہ کھڑا کرنے کی کیا جرورت جیون کو سکھی بنانے کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہ آپ کی جندگی کو بدل کے رکھ دیں گے پلٹ کے رکھ دیں گے گلتیاں تو بچوں سے ہی ہوتی ہیں بڑے سوچ لیں بچے تو گلتی کریں گے ہی کریں گے اور بچے سوچ لیں ماں باپ تو ڈانٹیں گے ہی ڈانٹیں گے جندگی کو سمجھنا آرام سے جیو جندگی جینا ایک کلا ہے میرے بھائی اس کلا کو تھوڑا سا سیکھی یہ جندگی بوجھ بھی ہوتی ہے اور جندگی بردان بھی ہوا کرتی ہے میرے بھائی کاٹوں پہ نجر ہوگی تو دنیا میں کاٹے ہی کاٹے ہیں پھولوں پہ نجر ہوگی تو دنیا میں پھول ہی پھول ہوا کرتے ہیں ماننے بھل نبیدن ہے آپ سے پوری جندگی کو حوصلے سے جینے کا پریاد ہر حال میں دیو ایک سادھو تھے اپنی واضح سماپ کرتا ہوں کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کوئی ایک گائے لے کر آیا کہ سنت جی گوڈان دیتا ہوں آج سے ایک گائے آپ کے آسرم میں رہے گی سنت نے کہا مجھا آ گیا یہ گائے میرے آسرم میں رہے گی چیلے چپاٹی تھے بڑے خوش گائے آ گئی گائے آ گئی کل سے دودھ پیئنگے دہی بنے گا چھاچ ملے گا مابا ملے گا بہت کس ہوئے سنت نے گائے کی بڑی سیوہ کی بڑے اچھے سے رکھا گھاس کھلائی پانی پلائیا بڑی مستی سنت کی تین دن بات پتا چلا کوئی گائے اٹھا کے لے گیا سنت نے کہا مجھا آ گیا ارے چیلوں نے کہا بابا جی پاگل ہو گئی کیا گائے آئی تھی تو اب کائے کا بڑی زندگی آنند میں ہو گئی ارے بولے سنت جی پاگل دیماغ خراب ارے بیٹا ناچو گائے گئی گائے گئی ارے بولی اب دودھ کہاں ملے گا مابا کہاں ملے گا چھاچ کہاں ملے گا سنت نے کہا ایک طرف گیا وہ دودھ اور مابا ارے گائے گئی تو گوبر اٹھانے کی جنجڑوی ہمارے پاس سے چلی گئی اب کہاں کی گھاس مست رہو خرابان کا بجن کرو دھیان رکھئے ایسی جندگی جیو راجی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رجا ہے یہاں یوں بھی واہ واہ ہے یہاں تیو بھی واہ واہ ہر سمیں واہ واہ ہے دھیان رکھئے مل جائے تو کوئی بات نہیں ہو چلا گیا تو آنند میں جیو لیکن تمہاری جندگی نیراساؤں میں جاتی ہے ایک گلاب کا پودھا یہ سوچتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں میں ناریل کے پیڑ کی طرح بڑا ہو جاؤں اب باجو میں لگا ہے اب وہ سوچے مجھے ناریل کا پیڑ بنا دے ناریل کا پیڑ اب گلاب کا پودھا کیسے پیڑ بن جائے گا پیڑ اس لیے دکھی ہے کہ وہ سوچتا ہے گلاب جیسے پھول مجھ میں آ جائے گلاب جیسے پھول جندگی دکھی ہو جائے گی ایک جگہ میں نے دیکھا گلاب کا پیڑ پودھا اپنی مستی میں جھوم رہا ہے ناریل کا پیڑ اپنی مستی میں جھوم رہا ہے میں نے ایک سادو سے پوچھا بتاؤ یہ اپنی مستی میں یہ اپنی مستی میں کیوں ہے یہ اتنی آنندیت کیوں ہے وہ اس لیے آنندیت ہے کہ ناریل کا پیڑ کبھی نہیں سوچتا کہ مجھ میں پھول لگ جائے گلاب کبھی نہیں سوچتا کہ میں اتنا اوچھا ہو جاؤں اس کی اپنی مستی ہوتی ہے اور اس کی اپنی 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 مستی میں رہو ارے میرے بھائی پونم کی رات کا جو سوندر ہے نا کبھی کبھی اماوس بھی بڑی سندر لگا کرتی ہے میرے بھائی یدی اماوس کی رات نہ ہوگی تو پونم کا سوندر یہ کون جان پائے گا یدی جیبن میں دکھ نہیں ہوں گے تو سکھ کا سواد ایک بات بتا یدی اس جندگی میں سکھی سکھ ہوتا دکھ نہیں ہوتا تو کیا کرتے آپ بتائیں سب سکھی سکھ اب کوئی بولے یہ چھوٹی انگلی یہ بڑی انگلی یہ بیچ کی ارے بھائی کیا دکھت ہے اب جب یہ ایک بات بتائیں یدی پانچوں انگلی بھگوان ایک سی بنا دیتا تو کیا کرتے آپ کلپ نہ کرو کبھی سوچتے ہو یہ پانچوں انگلی ایک سی ہو جاتی تو نہ لکھنے کا آنند لے پاتے نہ کھانے کا آنند لے پاتے سامان اٹھاتے نہیں بنتا دھان دکھنا ہر انگلی کا اپنا اپنا محتویٰ کرتا ہے انگوٹھا ہے اور انامی کا ہے تب ہی آپ اس سے کچھ لکھ سکتے ہیں دھیان رکھئے یہ بیچ کی انگلی ہے یہ دھیان رکھنا یہ بیچ کی انگلی سب سے بڑی ہوا کرتی ہے یہ انگلیاں بھی اس کے جیسی بڑی ہونے کا خواب دیکھ لے تو یہ دکھی ہو جائیں گے یہ انامی کا ہے یہ نہیں ہوگی تو سندور کہاں سے لگاؤگے اور تلک کہاں سے لگاؤگے بچھا ایک بار ان انگلیوں میں جھگڑا ہو گیا انگوٹھا بولا میں سب سے بڑا ہوں بولے کیوں بولے دیکھو بات تو دیکھو یہ انگوٹھا ہے دکھائی دے رہا ہے یہ انگوٹھا لیکن ایسا بدقسمت ہے کہ انگوٹھا یہ ہے انگوٹھی یہ پہنتی ہے اس کے پاس نہیں آتی انگوٹھی اس کے پاس آتی یہ چار انگوٹھی پہنتی ہے انگوٹھا انگوٹھا ہی دکھاتے رہ جائے کرتا ہے اس پر آگوشن ہی نہیں آتے ہیں بولے میں سب سے بڑا ہوں بولے کیوں بولے میں موٹا ہوں میرے بینا چاروں انگلیوں تم لوگ کچھ نہیں کر سکتی ہو تمہارا کوئی استعت نہیں ہے ترجنی نے کہا ایک ایک اس کا مطلب میں نہیں ہوں گی تو تم دکھاؤ گے کسے یہ تو دوسروں پہ اٹھتی انگلی اپنے پہ تو اٹھتی نہیں ہے دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کی جرورت پڑے گی میں تیار گھڑی ہوں بڑی نے کہا ایک میں سب سے بڑی ہوں انامی کا نے کہا چاہ کائکی سب سے بڑی ہے میں نہیں ہوں گی تو تیرا کوئی استعت نہیں بچے چھوٹی رالی چپ چاپ کھڑی تھی بولے بہن تو بھی کچھ بول لے بولے میں کائکو بولوں میں تو سب سے بڑی ہوں اری بولی چھوٹکی زیادہ بول رہی ہے اتنی سی تو ہے اوکے رہی سب سے بڑی ہوں بولے تو کیا کرتی ہے ہم اٹھانے کا میں سائن کرتا ہوں ہم اٹھا لگاتا ہوں تو کیا سائن کرے گا ترجنی نے کہا میں نہیں ہوں گی تو پہن کہاں سے پکڑ لے گا تو بیچ والی نے بولی چلے تیرے میں طاقت تو میرے سے ہی آیا کرتی ہے چھنگلی نے کہا دیکھو چھوٹی والی نے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں سب سے چھوٹی ہوں لیکن میں اتنا جانتی ہوں اتنا جانتی ہوں میں سب سے بڑی ہوں میں سب سے بڑی ہوں بولے چھوٹی ہو کے اپنے کو بڑی کیوں کہہ رہی ہے بولے اس لیے کہ جب جب بھگوان کو پرنام کیا جاتا ہے میں سب سے آگے کھڑی رہتی ہوں اور تم سب میرے پیچھے کھڑی پرنام کرو گے تو چھوٹی والی جو جھکنا جانتا جو پرنام کرتا وہ سب سے بڑا ہوا کرتا کسی سے چھما مانگو دیکھو لڑنے میں تو ترجنی تم تیار رہتی ہو لیکن جب ماں پی مانگی جاتی ہے تو میں سب سے آگے کھڑی رہتی ہوں سب کا آنند ہے اپنا اپنا سب انگلیاں ایک سی ہو جائیں تو جینے کا مجھا کیا بچے گا میرے بھائی یہ چھوٹے بڑے نہیں رہیں گے تو جندگی کیسے چلے گی اس دنیا میں چھتری کی بھی ضرورت ہے اس دنیا میں برامن کی بھی ضرورت ہے اس دنیا میں بیش کی بھی ضرورت ہے اور اس دنیا میں صدر کی بھی صدر نہیں ہوں گے نا تین دن ہڑتال کرنے جینہ مسکل ہو جائے گا میرے بھائی تھیان دوکے سب کا اپنا مہت ہے اپنے اپنے میں راجی ہو جاؤ راجی ہے ہم اسی میں جس میں تری رجا ہے یہاں تیوں بھی وہاں ہے وہاں ہے کبیر کا جھوپڑا ایک دن بیشیا کے کوٹھے کے سامنے بنا دیا گیا بیشیا کو بڑی پریسانی ہوئی کبیر کو کوئی پریسانی نہیں تھی سنتوں کو کیا پریسانی پریسانی تو سنتوں سے دنیا کو ہے کبیر اپنی بھکتی کرتا تھا رام نام بھجن میں لین رہتا تھا بیشیا کو ڈسٹر ہو گیا روز بیشیا کے کوٹھے میں ڈھولک بجتی تبلے پر تھاپ پڑتی گھنگروں کی آباز آتی اور جب گھنگروں کی آباز اور ڈھولک کی تھاپ پڑتی کبیر اس سنگیت میں اپنے رام کا بھجن کیا کرتا بھگوان کا عشمرن بڑا آنند ہے مجھے زیون میں لیکن جیسے ہی کبیر بھجن گاتا تو یہ دیوانے مت والے لوگ بیشیا کے کوٹھے میں جاتے اور کبیر کا بھجن سنتے کبیر کے پاس جا کر پیٹھ جاتے ارے پیشیا نے کہا یہ کبیر تو میرا دھندہ چوپٹ کر دے گا جہے لوگ آتے ہیں واسنہ کے لیے یہ سادھنا میں لگا دیتا ہے بولے یہ تو میری دکانداری پوری بند کر دے گا پیشیا نے کہا اس کا جھوپڑ ہٹاو یہاں سے اپنا دھندہ بند ہو جائے گا لوگ کبیر کے پاس جاتے ہیں شریر کو نسور سمجھنے لگتے ہیں اور یہ آدمی بھوکوں کو نسور سمجھے گا تو میرا تو کھانا رات ہو جائے گا بیشیا نے اپنے یاروں سے کہا کہ جا آج رات کو کبیر کا جھوپڑے میں آگ لگا دو جلا دو رات کو رات ہوئی بیشیا کے یار گئے کبیر کے جھوپڑے میں آگ لگا دی گھاس پوس کا جھوپڑا دھو دھو کر کے جلنے لگا کبیر نے دیکھا وہاں ابھی تو یہ جھوپڑا تو کتنا چاہتا ہے میرا رام مجھے کتنا پیار کرتا ہے کیونکہ جب یہ جھوپڑا تھا تب تجھے دکت ہوتی تھی مجھے دیکھنے میں اب جھوپڑا ہٹا دیا آؤ اپن سامنے سے دیدار کریں گے بیچ کی دیوار ختم مجھا گئے ہری بھجن کرنے لگا جل گیا جھوپڑا بولے لوگ ہوا نیگ کرتے ہیں تو آبوتیاں ڈالتے ہیں واہرے میرے رام جی تم نے تو میرا جھوپڑا ہی آہوتی میں ڈال دیا مجھا گیا اب کھل کے آکاس کو دیکھیں گے چاند ستاروں کا سوندر یا دیکھیں گے بہت کچھ ہوا کبیر بات بلت بدل گئی ہے کسمت کو بدلنے میں جان دھیان رکھنا سو سال میں کسمت جرور بدلتی ہے دھیان رکھنا ایسا کوئی نہیں جس کی کسمت نہ بدلتی ہو جرور بدلے گی کسمت آج ہے کل نہیں رہے گا آج کچھ نہیں ہے ہوا کا ایک جھوکہ آیا اور کبیر کے جھوپڑے کی آگ بیشیا کے کوٹھے تک پہنچ گئی اور اس آگ نے پردے جنانا شروع کر دیئے پردے جل رہے ہیں ساج بات جلنے لگے ڈھولت پھٹ گئی ہارمونیم جل گیا بیشیا اٹھی یہ کیا ہو گیا میرا کوٹھے میں آگ لگ گئی میری جندگی بھر کی کمائی سمیٹی میں مل گئی بہت پریسان ہوئی بیشیا کوئی بجھانے والا نہیں اس رات کو اس کے کوٹھے کی آگ سویرے تک کوٹھا جل جل کے دھواں ہو گیا دوڑی دوڑی گئی کبیر کے پاس کبیر 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 تو بھگوان کی رام دھن میں لگے ہوئے ہیں اجی کبیر اٹھو دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے کبیر بھگوان کے بھجن میں لے واہ میرا ہری میرا پرماتما میرے رام بڑی کرپا ہے بڑی مہرمانی ہے تمہاری بیشیا نے کہا کبیر تیرے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو تو سادو اکھڑ پکڑ ہے میری تو جندگی بھر کی کمائی دھوڑو کر کے جل گئی کبیر میں برباد ہو گئی کبیر نے آنکھیں کھولیں کیا ہوا بیشیا دیکھ کبیر میرا کوٹھا جل رہا ہے دھوڑو کر کے راہ کھو رہا ہے میرا کوٹھا بچا لے کبیر بچا لے کبیر نے کہا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں بھولے کبیر مجھے ماب کر میں پراشت چاہتی ارے کس ماب کا پراشت بھولے تیرا کوٹھا جلوائیا تھا میں نے کس سے میرے یاروں سے تو کبیر نے کہا میں کیا کروں تو میری اپرادھن ہے ہی نہیں تیرے یار نے میرا جھوپڑا چلا دیا میرے یار نے تیرا کوٹھا جلا دیا یہ تو دو یاروں کی لڑائی ہے تیری میری تو کوئی بات ہے ہی نہیں نہ تیری گلتی نہ میری گلتی تیرے یار نے میرا جھوپڑا جلایا تو میرے یار نے تیرا کوٹھا یہ دو یاروں کی لڑائی ہے اب دیکھ بے سیاں کس کا یار دمدار ہے دیکھ میرا یار دمدار ہے یا تیرے یار جو کل یار تیرے ساتھ گھوما کرتے تھے تیرے لوگ آج ایک بھی تیرے پاس نہیں ہے اور آج جھوپڑا جلنے کے بعد میرا ہری میرے پاس ہمیشہ سے موجود ہے بھرمتی والو یاری کرو تو ایسی کرو جس کا یار دمدار ہو اس سے دوستی کرو میرے بھائی ایسے یاروں سے کیا دوستی کرنا جندگی میں آنندما ہے جیم